نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ یہ اسلامی معاشرے کے معاشی نظام کے لیے ریڈ کی ہڈی کا سا معاملہ رکھتا ہے انفاق فی سبیل اللہ چاہے وہ فرض چاہے وہ نفل چاہے وہ صدقہ چاہے وہ زکاة کسی بھی شکل میں ہو اس کے بغیر نیکی یا نیک بننا ممکن نہیں چاہتے سے پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا لَن تَنَا لُلْ بِرْوَحَتَّا تُن فِكُ مِمَّا تُحِبُونَ تم نیکی پہ نہیں پہن سکتے تم نیکی کے پیمانوں کو تیہ نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو انفاق کا اور نیکی کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے ہم وضاحت میں پہلے بھی بات کر چکے ظاہر ہے نیکی اللہ کی اطاعت اللہ کی احکامات کی اطاعت گویا نیکی ہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی شخص کے لیے آسان ہے جو خبِ الٰہی اور خبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اُڈے لے ہوئے ہیں محبت نے آ کر اطاعت کرنا بہت آسان ہے تو گویا جب ایک شخص خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی اور دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے اور اس محبت سے شرشار ہو کے وہ اطیو اللہ واتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کر کے نیکی کرتا ہے اور نیکوکار بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر میں بھی جو نیکی کا تصور ایمان مفصل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور بتایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ اللہ کی محبت میں آ کر مال خرچ کرنا یہ نیکیوں میں سے بنیادی نیکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قَرْضًا حَسْنَا فرمایا اور جس کے لئے اللہ نے وعدہ فرمایا يُزَعِفُ يُزَعِفُهُ لَهُ اللہ اس برزِ خَسْنَا کو خرچ کرنے والے کیلئے بڑھا دیتا ہے اور کتنا بڑھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں خود فرما دیا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسْرِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبَا سَنَا بِلَّا فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَا تَحَبَّةٍ گویا سات سو گناہ عجر کا وعدہ سورہ بکرہ میں اور ایک خجور کا ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ سے نجات پانے کا وعدہ حدیث پہ موجود ہے یہ وہ انفاق ہے یہ وہ صدقہ اور خیرات ہے جو بوری موت کو آسان کرتا ہے آفتوں کو ٹال دیتا ہے جو اتری ہیں اور جو ابھی نہیں اتری ہیں جو قبر میں عذابِ قبر کے فرشتوں کو روکتا ہے جو قیامت کے دن حشر کے دن سایا بن جاتا ہے جو حشر کے دن عرشِ الٰہی کے داخلے کا ذریعہ بن کر اللہ کے غزب کو بجھاتا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا وسیلہ بنتا ہے یہ صدقہ یہ انفاق جو جنت کے حصول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت محبوب عمل نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثل نظر آتی ہے یہ وہ سخاوت ہے جس کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی حیاتِ طیبہ کا نقشہ کھینچتی نظر آتی ہیں کہ یوں تو آپ سارا سال ہی سخاوت کرتے تھے اجود و نا سب سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ٹیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھے فیض عام تھا رفتار تیز تھی فیض عام تھا یہ تو حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا انداز ہے اور پھر اگر آپ کی بے مثل سخاوت کا نمونہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ کہ آپ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے کسی سوالی کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اگر کبھی کوئی سائل ایسے موقع پر آتا جب آپ کے پاس دینے کیلئے کچھ نہ ہوتا تو آپ آئندہ آنے کا آئندہ آنے کا اور پھر اس موقع پر دینے کا وطا کر کے اس سائل سے معذرت کر کے رخصت کر دیتے آپ کے انفاق اور آپ کی سخابت کی شان وہ موقع بہت خوب بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک سوالی آیا ایک سائل ایک سوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سوال کرتا ہے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکریوں کا ریور ہے سخابت کی شان دیکھیں عصار کا انداز دیکھیں اجود و ناس اس کی قیفیت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو یہ سارے کا سارا ریور دے دیا یہ شخص یہ شخص اتنا متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخابت اور عصار سے کہ جود و سخا کا تذکرہ کرنے کا کیا قیفیت ہے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہیں کہ انہیں دنیا کے فقر و فاقے سے کوئی غرض نہیں ہے یعنی دنیا کے فقر و فاقے سے غنی ہیں خود بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ساتھی بھی ایمان لائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اس سے ڈراتا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ کی آیت میں فرماتے ہیں آیت نمبر 268 میں اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے جو تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کرتا ہے تمہیں تمہاری بھوک اور مفرسی کی داستانیں یاد کراتا ہے یہ شرمناک رویہ تمہیں شیطان اس کے طرف مائل کرتا ہے اور پھر اللہ نے آگے سے یہ بھی کہا آگے سے تم اس سے نہ ڈرنا آگے سے تم اس سے ڈرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں سے حب مال اور حب جاہ نکال کر ہمیں غنی کر کے کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما دے انفاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر دھیر سا مال بھی میرے پاس ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو اور یہ میں اور آپ بارہاں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قول اور فعل میں تو تضاد کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر نہیں آتا اگر اپنی یہ ترجیح مال کے حوالے سے بتاتے نظر آتے ہیں تو عمل میں اس سے بڑھ کے رویہ کر کے دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں حیات طیبہ کا ایک واقعہ اس حدیث کی ترجیح کی واضح طور پر تصدیق کرتا نظر آتا ہے مدینہ میں حضرت انس رضی اللہ اتعلان ایک دن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم خدمت میں حاصل ہوئے اور تذکرہ کیا کہ وہ شخص جس نے جس نے قرض دیا ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور وہ شخص اب قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے اور حضرت انس نے تذکرہ کیا کہ گھر میں کوئی مال موجود نہیں یہ خودساختہ سا فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعقید کی کہ کل صبح فلا فلا جگہ جو ہے وہ قرض کی اندائیگی کا بندوبست کرنے کیلئے احتمام کیا جائے ابھی یہ کہہ کر حضرت انس کو رخصت ہی کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے توفوں اور حدیوں کے لدہ ہوا ایک کافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رئیس فدق نے ایک اونٹوں کا کافلہ جو حدیوں اور توفوں سے لدہ ہوئے وہ بھیج دیا مدینہ میں داخل ہوتا جو ترجی پیچھے حدیث میں نظر آئی تھی وہ ترجی اس کی تصدیق یہاں ہوتی نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فوراں فرمایا کرز کی ادائیگی کے مطابق رکھ لو باقی سب غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو آپ وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ فرمائیں جو ضرور سے زیادہ خرچ کر دیجئے سارے کا سارا تقسیم کر دینے کا حکم دیا مال اتنا کثیر تھا کہ صبح سے شام ہو گئی مال پورے کا پورا تقسیم ہی نہیں ہوا شام کو آپ صلی اللہ وآلہ وسلم دریاب طور میں آیا کیا مال تقسیم ہو گیا بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم پوری کوشش کے باوجود مال اتنا کثیر تھا کہ تقسیم نہیں ہو پایا اس دن نبی صلی اللہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے اگلے دن صبح جب یہ پتا چلا کہ مال مکمل تقسیم ہو چکا ہے پھر شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد کاشانہ رسول صلی اللہ وآلہ وسلم میں تشریف لے جاتے اگر نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی اس عثمہ مبارک کی روشنی میں اگر آج کے حالات کا محاسبہ کریں تو آج کا وہ دور جس کی قرآن نے نشان دہی فرمائی وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَا شَدِيد کہ اس میں تو کوئی شک نہیں تو مال کی محبت میں بہت زیادہ قیدی عسیر اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ فرمانا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع یہ مال کی محبت کے شدت اور الْحَق و متقاصروں کی وعید یہ آج کے معاشرے کہا لے تو اس معاشرے میں جہاں مال کی محبت اتنی ہے بہا رویہ اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب مال آ رہا ہے تو آپ بے چین اور بے قرار ہیں اور جب مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو کے نکل رہا ہے تو آپ پرسکون مطمئن اور شکرانے کے نوافل عطا کر رہے ہیں لیکن اس کے برقس آج کا حال کیا ہے یہ حب مال کے ڈسے وے مال کی دیوتی کو پوجھنے والے اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب گھروں میں مال ہوتا ہے تو دل لگتا ہے لیکن گھروں میں مال کی کمی کے دوران گھبرہتیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے یہاں گھر میں مال آتا ہے تو شکرانے کے نوافل عطا کیے جاتے ہیں وہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا تھا تو نوافل عطا ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ مال اور اولادیں تو تمہارا فتنہ ہے اسمائش ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال ابن آدم ترے مال میں سے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنانی تو اس لئے یہ ترجیحات ایک اور موقع ہے ایک سوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اللہ دے گا اتنے تیر میں ایک اور سوالی آتا ہے وہ بھی سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دہراتے ہیں وہی جو پہلے کو کہا تھا بیٹھ جاؤ اللہ دے گا تیسرا شخص آتا ہے ابھی بھی آپ کے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ اللہ دے گا ہاتھ میں دینے کو کچھ نہیں لیکن اللہ پر توقل ہے اللہ پر یقین ہے اور یہ امید ہے کہ جب دے گا تو اللہ کی رام میں خرچ کرنے کا شوق ہے توقل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے اور یاد رکھئے گا اللہ اپنے توقل کرنے والے بندوں کو نہ امید نہیں کرتا اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ تینوں سائل جن کو بیٹھنے کو کہا گیا تھا اور اللہ پر توقل کرنے کو کہا گیا تھا ایک شخص آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار اوکیا چاندی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوالی کو ایک اوکیا دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا دیا چوتھا اوکیا چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کو کوئی ضرورت ہو ہے کوئی جس کو کوئی حاجت ہو لیکن میں پھر میں اور کوئی ضرورت مند حاجت مند کوئی اور سوالی نہ تھا گویا یہ آپ کی جیب میں اور آپ کی ہاتھ ہی میں رہی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے یعنی رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی حضرت ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی حکم الہی یعنی کوئی وحی کا حکم نازل ہوا ہے اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر آپ اتنے بے کچین کیوں ہیں نیند کیوں نہیں آرہی نبی صلی اللہ عائشہ نے اپنا ایک اکیہ چاندی تھی نکال کر دکھایا اور ساتھی فرمایا یہ وہ چیز ہے جو مجھے بے قرار کر رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو مجھے بے قرار کر رہی ہے در رہا ہوں کہ اس کو خرچ کرنے سے پہلے موت نہ آجائے یہ وہ ہی ہے جو یہ فلاں کو دو ابن آدم اس وقت تیرے بارس کا ہے اور یہ وہ جو اللہ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں فرمایا اللہ واضح طور پر فرماتے ہیں اے لوگو جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو من قبل یا یا تیا کم یوم لا بی ان فی ولا خلط ولا شفا وال کافرون اہم اے مال لانے والو وہ جو مال میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کر اس دن سے پہلے اس وقت سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے کہ جب نہ کوئی دوستی نہ سفارش نہ شفا کوئی کام دے گی اللہ کے رسول نظر آتے ہیں اپنے اہل خانہ اور اپنے گرد و پیش جشتداروں کو بھی اس کی تاقید کرتے نظر آتے ہیں یہ تقاضہ ہے قرآن کی آیت کا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا احتمام کرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک احتمام کیا آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کریں تو جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے آپ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ارد گرد قرابت داروں کو قصر سے انفاق کا طریقہ اور تذکیہ کرتے نظر آتے ہیں کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بکری کا صدقہ کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ جو بکری کا صدقہ کیا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کرتے ہوئے شانے کا گوشت اس کو رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب تشریف لائے تو آپ نے سوال کیا عائشہ کیا کچھ گوشت بچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا آپ نے تربیت اور تسکیہ میں فرمایا عائشہ بلکہ یوں کہو بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا تو یہ وہ تربیت کا پہلو تھا جو اہل خانہ کو کرایا جاتا تھا کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ ہو گیا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جو جمع ہو گیا وہ بچ گیا جو میں نے تُو نے کھا لیا وہ اڑا کے پرانا کر دیا یا کھا لیا وہ ختم ہو گیا وہ واقعہ بھی یاد رکھئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت اسمہ بنت بکر کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں حضرت اسمہ بنت بکر گھر میں مالی تنگی کا شکار تھی حضرت عبیر بن عوام بہت مالدار نہیں تھے تو حضرت اسمہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہی ہیں کچھ مال نکال رہی ہیں اور وہ چھوٹی سی ایک پوٹلی ہے اس میں سے نکال کے دیتی ہیں اور گنتی ہیں اور نکالتی ہیں اور گنتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین زوجہ کی بہن سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ دے اللہ بھی گن کے دے گا اسمہ روک نہ لے اللہ بھی روک نہ لے تو لہذا اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو بے حساب دو گن گن کے نہ دو اور روک روک کے نہ رکھو کہیں اللہ بھی نہ روک لے یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عزیز و عقارب اور سب کو نظر آتی ہیں اور پھر وہ بہت پیارا سا انفاق کا واقعہ اس کو بھی دہرا لیجئے کہ رسول رحمت ہے ایک دن آٹھ درہم لے کر آٹھ درہم لے کر بازار سے اپنا قڑتہ خریدنے کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور بازار میں جانے سے پہلے ہی گلی کے ایک کونے پر ایک بڑیہ خاتون روتی بھی نظر آتی ہے بڑیہ ہے پرائی ہے آپ نہیں جانتے آپ نہیں پہچانتے لیکن اللہ سبحان تعالیٰ قرآن میں سورہ ملک میں فرماتے آیت نمبر 23 میں لالکم تشکرون قلیل لم ما تشکرون کہ میں نے تمہارے لئے آنکھیں تمہارے لئے کان اور دل اس لئے بنائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو یہ شکر کا طریقہ ہے درد دل خبرگیری لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر پریشان ہونا خبرگیری مدد معابنت کے لئے اٹھ کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرائی خاتون کو دیکھتے ہیں اب اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اس کے خبرداری کی اور ایک دوسرے کی مدد اور معابنت کی یہ سنت سیکھنے کی توفیق پرمائے آپ پچھا پوچھتے ہیں اور وہ بڑیا خاتون کیا بتاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکیں نے مجھے چار درہم دیئے اور کچھ چیزیں وغیرہ بزار سے خریدنے کیلئے کہا لیکن میرے چار درہم گر گئے ہیں میں ان کو تلاش کر رہی ہوں اور چار درہم نہیں مل رہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آٹھ درہم لے کر نکلے تھے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار درہم اس کے گمے وی چار درہم کے بدلے میں دے دی اچھ اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے کپڑے یا اپنے سیزن کے وارڈروف بنانے کے لئے جاتے ہیں تو شاید جیب میں جتنے فیسے ہوتے ہیں وہ سب اتنے ہی کم لگ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بزار میں جانے کے بعد تو وہ اور ہی کم لگنے لگتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک فقیر چوراہے پر کھڑا کیا صدا لگا رہے اس کے جسم پر کرتا نہیں ہے سردی کا موسم ہے اور صدا لگا رہا ہے کہ خدا رحم کر وہ شخص پر جس کے لسم پر لباس نہیں اور جو کسی بے لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباس میں سے لباس شوق ہے یہ جنت کا حرس ہے کس شخص کے ہاں جس کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے جو حاشر ہیں جو آقب ہیں جو ماخی ہیں جو میدان حشر میں سب سے پہلے وارد ہونے والے ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے لباس بنائی رسول صلی اللہ علیہ السلام اس کو دیکھا پھر واپس تشریف لاتے ہیں اسی جگہ پر وہ خاتون بڑی آپ پھر رو رہی ہے پھر اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں رہے کتنی برکت ہے آپ کے وقت میں اور کتنا بد گمانی سے بچنے کا طریقہ ہے آپ کے انداز میں پھر سارے معاملے کی بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے اور میں ڈر رہی ہوں کہ اب میں تاخیر سے جب سامان لے کر پہنچ گی تو میری مالک نے مجھے خفا ہو گی اور اب میری بوڑی ہڈیوں میں ڈانٹ ڈپٹ سننے اور برداشت کرنے کی حمت نہیں اور وہ پر وقت خرچ کر رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ایک بوڑیا پرائی خاتون جس کو نہ جان ہے نہ پہچان ہے بلکل ایک غریب سی عورت ہے کیا مدد کرے گی میری اگر آج میں اس کا مدد کا کام کروں گا بہرحال آپ ساتھ تشریف خواتین خانہ نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام گوا رہی ہم نے اس کو آزاد کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ کی سفارش کے حیرش نے اللہ ہمارے ہاتھوں کی کشادگیاں عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کی کشادگیاں عطا فرما اللہ دنیا کے مال کی حکومت کی عودے کی یہاں کی خیرہ کر دینے والی چیزوں کی محبتیں اللہ ہمارے دل سے نکال دے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ 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 کی محبت ایسی شدید اطاع فرما کہ اللہ تیرے تیری محبت میں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ 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 جنت میں ان کی قرب کے شوق میں اپنے درجات کی بلندی کے لئے قصرت سے اللہ کی رام میں خرچ کرنے والے بن جائیں اللہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے اللہ اس کی عجر کے لئے آمین سُمم